بولی وڈ میں آنا ہر کسی ابھنے پریمی کا بہت ہی بڑا سپنا ہوتا ہے کوئی اپنے ایکٹن سے آڈینس کا دل جیتا ہے تو کوئی اپنے لکس سے انہیں اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی طرح ایک ایکٹرکس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی بولڈ اداوں سے درسکو کو اپنا قائل بنا دیا ہے ہم بات کرنے والے ہیں بولی وڈ ایکٹرکس سنیلیونے کی آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیلیونے کی جندگی سے جڑے کچھ دلچسپ کس سے جانیں گے سنیلیونی کا جنم 13 ماہی 1980 کو طببت میں ہوا تھا ان کے پتہ ایک پنجابی سکھ ہیں اور ماتا ہیمانچل پردیس کے سر مور کی رہنے والی ہیں ماتا پتہ نے سنی کا نام کرنجیت کو اور وہ بھرا رکھا تھا سنی ایک پونڈ اسٹار سے بولی وڈ کا لکار بننے کا سفر تیہ کرنے کے دوران لمبا اششگل کیا ایک سمائے ایسا تھا جب سنی کو لوگ گڑھرڈ فلموں کی اشار کے روپ میں ہی جانتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سنی کبھی بھی اپنے کی دنیا میں نہیں آنا چاہتی تھی سنی کا وزبن کناڈا میں گزرا تھا جب وہ 13 سال کی تھی تو ان کا پورا پریوار کناڈا سے ایمریکہ کے کیلیفورنیا میں جا کر بس گیا سنیلیونی نے اپنی پڑھائی بھی یہیں سے پوری کی تھی آپ کو بتا دیں کہ اسی دیس میں رہ کر انہوں نے پوچھار کے کریئر کا چنام بھی کیا تھا لیکن آپ کو بتا دیں کہ سنی ہمیشہ سے ہی نرس بننا چاہتی تھی وہ ڈاکٹر سے زیادہ نرس کے کام سے بھی پرواہت تھی اپنے نرس بننے کے سپنے کو پنک دینے کے لیے سنی نے پیڈیا ٹرک نرسنگ کا کورس بھی کیا تھا کورس کے دوران ایک لڑکی نے سنی کو موڈلنگ کرنے کی سلاح بھی دی تھی اس دوران ان کی دوست نے لینس میکزین کے فوٹوگرافر سے ان کی ملاقات بھی کروا دی اس ملاقات کے بعد سے ہی کرنجید کے سنی لیونی اوٹر بننے کی نیو پڑ گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ سال دوزار تین میں سنی کو امریکان سٹی کے سب سے بڑے پروڈکسن ہاؤس بیوڈ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کام کرنے کو ملا تھا اسے کے ساتھ ہی انہوں نے ایڈل فلموں کی دنیا میں مجبوط انٹری لی سنی لیونی پیتیس آن فلموں میں ہر وین بنی پچیس ایسی فلموں کا انہوں نے انڈریشن بھی کیا سنی نے اپنے انڈسٹری کو الویدہ گاہ دیا ہے لیکن انہیں دس سال اس انڈسٹری میں گزارنے کا کوئی افسوس نہیں ہے ویڈیو کے سلے کی کمیٹ میں جب رو بتائیے گا آج سے اگر تمہ آپ کو ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب پر ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کیلے بابای